دوستو میٹھا ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے یا یہ کہا جائے کہ میٹھے کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو میٹھا پسند نہ ہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر میٹھی چیز چینی سے بنتی ہے لہٰذا چینی کی ڈیمانڈ دنیا کے کونے کونے میں ہے اور اسی لیے اگر میں کہوں کہ آپ لوگ چینی کا بزنس کر لیں تو آپ کہیں گے بھئی تم پاگل ہو چینی کا بزنس تو عربوں کا پروجیکٹ ہے ہم کیسے کر لیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں تو میرے سونے ویرو آپ کا بھائی ہے نا آج کیسے ویڈیو میں چینی بنانے کی سستی فیکٹری کا مکمل فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لہٰذا آپ بسم اللہ کر کے ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اللہ آپ کو بائزت روزگار سے نوازے آمین پاکستان میں لیتر انڈسٹری کے بعد دوسری بڑی انڈسٹری شوگر انڈسٹری ہے ہر سال کل پیداوار کا ستر فیصد پاکستان میں چینی استعمال کی جاتی ہے جبکہ تیس فیصد ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے اور اسی لیے پاکستان پوری دنیا کو چینی ایکسپورٹ کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان میں چینی بنانے والے یونٹ جتنے اب ہیں اگر اتنے مزید آ جائیں تو پھر بھی اس کی ڈیمارڈ پوری نہیں ہوگی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی مشین کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کہ جس سے آپ لوگ چینی بنا کر اپنے ہی گھر میں ایک چھ چھوٹی سی فیکٹری بنا سکیں گے دوستو مارکیٹ میں چینی بنانے والے مختلف موڈلز میں مشینز دستیاب ہیں جیسا کہ بی ایس پی 350 بی ایس پی 450 بی ایس پی 500 اور بی ایس پی 750 ان تمام مشینوں کی پروڈکشن سپیڈ بھی مختلف ہے اور قیمتیں بھی مختلف ہیں اگر ہم سب سے چھوٹی مشین کی پروڈکشن سپیڈ کی بات کریں تو یہ ایک گینٹے میں 20 سے 200 کلو چینی کی پروڈکشن کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ چینی بنانے کے بزنس میں آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی راو مٹیریلز کون سے استعمال کیے جائیں گے اور مشینیں آپ لوگوں کو کہاں سے کتنے کی اور کیسے ملیں گی یہاں پر اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو گنہ خریدنا پڑے گا اس کے بعد گنے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر واش کیا جاتا ہے پھر کرشر مشین میں ڈال کر کرش کیا جاتا ہے کرش کی ہوئے گنے کو بھی واش کرنے کے بعد اس میں چونہ اور سلفر ڈائیکسائٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ گنے کی تضابیت ختم کی جا سکے پھر اس کو 104 ڈگری ٹمپریچر پر پکایا جائے گا اور بوائلر میں بھی بوائل کیا جائے گا تاکہ اس میں موجود پانی باب بن جائے اس کے بعد آپ کا فائنل پروڈکٹ چینی تیار ہے اگر ہم سب سے چھوٹی مشین کے مکمل سیٹ اپ کی بات کریں تو یہ آپ کو تقریباً 40 لاکھ روپے کا ملے گا جس میں بوائلر اور کرشر مشین کی قیمت شامل نہیں ہے اگر ٹوٹل کاؤسٹ کی بات کریں تو تقریباً 70 لاکھ روپے میں چینی کا چھوٹا سا سیٹ اپ لگ جائے گا جس کی روزانہ 8 گھنٹے کی پروڈکشن 40 من ہوگی یہ مشینری آپ لوگوں کو چائنہ سے امپورٹ کروانی پڑے گی جس کے لیے آپ علی بابا ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے اور آپ کو یونیک بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سینل وزٹ کیجئے آپ لوگوں کو بے شمار آئیڈیاز مل جائیں گے جو پسند آئے وہ کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much